بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس وزیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا آپ کا مقصد کوئی بھی ہو آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وزیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا آپ نے یہ وزیفہ جمعرات جمعہ ہفتہ تین دن یہ وزیفہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں آپ نے صرف تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے دروش شریف لازم پڑھیں آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے سورت کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے آپ نے جمعیرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جمعیرات کے دن آپ نماز فجر کے بعد اول و آخر دروش شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ ایک سو انتیس دفعہ سورہ کوسر کو پڑھ لیں صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفہ کو کریں پھر نماز اثر پڑھ کر اس وظیفہ کو کریں پہلے اول و آخر دروش پڑھ لیں پھر درمیان میں ایک سو انتیس دفعہ سورہ کوسر پڑھ لیں اور اسی طرح ہی آپ نے نماز اشاء کے بعد اسی روٹین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی پیلوس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے جلدی کریں نیکی میں دیر نہ کریں شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ